ویشالی تھکر کے ساتھ کیا ہوا تھا اس معاملے میں ان کے دوست نشانت ملکانی کا ایک چوکانے والا بیان سامنے آیا ہے نشانت ملکانی اپنے اس بیان میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں نشانت ملکانی نے جو کہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ راہل انہیں حرس کرتا تھا ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ویشالی بھی ایک ڈپریشن سے جوج رہی تھی اور اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے سائکیٹرس کی مدد بھی لی تھی یہ کہنا ہے نشانت ملکانی کا نشانت کہتے ہیں کہ راہل ویشالی کو موو آن نہیں کرنے دے رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ویشالی کافی پریشان تھی یہی وجہ ہے کہ وہ کافی ڈپریشن میں تھی انہوں نے ایک سائکیٹرس کی مدد بھی لی تھی اور نشانت بتاتے ہیں کہ مجھے اب جا کر ان کی پریشانی کی گہرائی سمجھ میں آ رہی ہے جب مجھے ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ راہل ان کے ہونے والے پتی کو ان کی اور اپنی انٹیمیٹ فوٹوز بھیج دیا کرتا تھا انٹیمیسی کے پل تب ہی آتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بیچ اگر بریک اپ ہو جائے تو آپ سامنے والے شخص کی شادی ہی نہ ہونے دیں جبکہ آپ اپنی لائف میں خود ہی شادی شدہ ہیں نشانتی یہ بھی کھولازہ کیا ہے کہ سوسائیٹ سے چار دن پہلے ان کی ویشالی تھککر سے بات ہوئی تھی جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ویشالی کا وزن کافی کم ہو گیا تھا اور اس پر ویشالی ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ شادی سے پہلے جلد ہی ممبئی آئیں گی اور جو وزن گھٹایا ہے اس سے ریکور کر لیں گی یعنی ویشالی انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیونکہ وہ ممبئی میں نہیں ہیں اپنی ہوم ٹاؤن میں ہیں اس لیے ان کا وزن کم ہو رہا ہے نشانت سے جب پوچھا گیا کہ ویشالی ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ ریلیشنشپ میں کیوں تھی جیسے اخبار نے انٹرویو کیا ہے یہ بھی پوچھا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ جب ویشالی اور راہل ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے تب راہل شادی شدہ نہیں تھے اور فیملی کی طرف سے بھی کچھ دکتیں تھیں جس وجہ سے ویشالی اور راہل شادی نہیں کر پائے لیکن جب راہل کی کسی اور لڑکی سے یعنی دشا سے شادی ہو گئی تب اس کے بعد ویشالی کو انہوں نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اسے بھی موو آن کرنے نہیں دیا یعنی اپنی لائف میں تو شادی کر کے سیٹل ہو گئے لیکن سامنے والے شخص کی زندگی کو انہوں نے نرک جیسا بنا دیا تھا ایسا کہنا ہے نشانت ملکانی کا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ گھر بسانا چاہتی تھی جہاں ان کی پروہہ کی جائے ان کے بارے میں سوچا جائے ان کی قدر ہو راہل دو بچوں کا باپ بھی ہے سوچئے شادی ایسا نہیں حال فلحال میں ہوئی ہے دو بچوں کا جن بھی ہو چکا ہے لیکن وہ ویشالی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا یہاں تک کہ راہل کی پتنی دشا بھی اس کے لیے ویشالی کو ہی ذمہ دار تھراتی رہی یہ ساری باتیں نشانت ملکانی نے کہیں ہیں اپنے اس انٹیویو میں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرانی ہے کہ دشا اپنے پتی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی ویشالی نے اپریل دوہزار اکیس میں ڈاکٹر ابنندن سنگھ سے سگائی کی تھی اور ابنندن کینیا میں رہتے ہیں بتا جاتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے یہ شادی ٹلتی رہی حالانکہ اب ایسا لگتا ہے کہ کیا صحیح وجہ کورونا رہی ہوگی یا پھر کیونکہ راہل نے کچھ انٹیویٹ پکچرز بھیج دیئے تھے اور اس کی وجہ سے یہ پھر شادی آگے بڑھتی رہی بہت ساری باتیں اب نکل کر سامنے آئیں اور جانچ میں سبھی پکشوں سے بات چیت کی جائے گی ایک اور بات ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ویشالی نے وہ پکچرز پوسٹ کیے تھے ڈاکٹر ابنندن کے ساتھ اپنی سگائی کے لیکن سگائی جب ٹوٹی تو پھر انہوں نے وہ فوٹوگریافز بھی ڈیلیٹ کر دیئے سسرال سمر کا یہ پہچان بن کر رہ گیا ویشالی تھککر کی زندگی کا لیکن وہ کبھی اپنی سسرال نہیں جا پائیں کیونکہ سسرال جانے کی ان کی جو حسرت تھی اسے ان کا ہی ایک دوست بار بار توڑ رہا تھا اس حد تک توڑا کہ ایک دن ویشالی خود ہی ٹوٹ گئیں واقعی بہت دکھ ہوتا ہے ایسے حادثوں کے بارے میں جان کر لیکن بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایشور نہ کرے زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہو ایسی ذاتی ہو رہی ہو تو آپ کو بڑی مجبوطی سے کھڑے رہنا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور خاص کر جبکہ آپ اس کے لئے کا سوروہ نہیں ہے دکھ ہے کہ ویشالی ایسا نہیں کر پائیں آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ہاں ہم ویشالی کے ساتھ جو بھی ہوا اس سے یہ سبق تو سیکھ ہی سکتے ہیں